اس سال صرف چنین سالہ ارسکندر کے خاندان میں نہیں آئی تھی اس سال کا دوسرا بڑا واقعہ سالہ ارسکندر کے بریٹ یومر کی تشخیص تھی امامہ نے جیسے اسے خبردار کیا تھا مجھے پرواہ نہیں ہے اس کا بھی کچھ نہ کوچھ انتظام کرلوں گا میں فیلحال تو میں نے اپنی لیگل ٹیم سے کہا ہے کہ وہ اس کے بارے میں مجھے ایڈوائز کریں کورٹ شپ کو اپروچ کیا جا سکتا ہے اس بچی کے لیے گارڈینشپ بدلی جا سکتی ہے کوئی بہتر رشتہ دار ڈھونڈا جا سکتا ہے یا پھر کسی ویل فیر ہوم کو اس کی ذبنداری سونپی جا سکتی ہے وہ امامہ سے کہہ رہا تھا اور اس ساری گفتگو کے دوران سالہ ارسکندر نے ایک لمحے کے لیے بھی بچی کو گود لینے کے آپشن پر سوچا ہی نہیں تھا وہ صرف بچی کے بہتر نگداشت چاہتا تھا اور اس کے لیے روپیہ خرچ کرنے پر تیار تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ پاکستان میں قیام کے دوران ہی چننی کے لیے کوئی بہتر جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا یہ خیال پہلی بار اس گھر میں حمین کو آیا تھا جو دوسرے دل امامہ سے چننی کا نام پوچھنے کے جدوجہت کر رہا تھا مجھے یاد ہی نہیں آرہا تمہارے بابا سے اس کا نام پوچھنا امامہ کو اس کے اس تفسار پر یاد آیا سالہر اس وقت گھر پر نہیں تھا چننی امامہ اور تینوں بچوں کے ساتھ لاؤنج میں تھی جہاں وہ امامہ کے تھمائے ہوئے کچھ کھلونوں کے ساتھ کھلنے میں مصروف تھی اس کے سر اور جسم پر موجود الرجی پر اب وہ کریم لگی ہوئی تھی جو امامہ تھوڑی دیر پہلے اسے ڈاکٹر کو دکھا کر تشریف کرانے کے بعد لے کر آئی تھی کہنائی نیمہر حمین نے ماں کے بعد کے جواب میں اسے تجویز پیش کی تھی نہیں تم یہ نہیں کر سکتے اس سے کچھ فاصلے پر ایک کتاب پھٹتے ہوئے جبریل نے جیسے اسے لگام ڈالنے کی کوشش کی تھی کیوں حمین نے اپنا پورا مو اور آنکھیں بیعک وقت پوری طرح کھول کر انہیں گول کرتے ہوئے تاجب کی انتہا پر پہنچتے ہوئے کہا کیوں کہ اس کا پہلے ہی ایک نام ہے جبریل نے اسی تھنڈے انداز میں اس کے سوال کا جواب ایسے دیا جیسے اسے حمین کی کمکلی پر افسوس ہو رہا ہو تمہیں اس کا نام پتا ہے تڑاک سے اگلا سوال جبریل کی طرف اچھالا گیا نہیں جبریل گربڑ آیا مجھے اس کا نام نہیں پتا حمین نے اسی انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ڈرامائی انداز میں کہا ممی اس کا نام نہیں جانتی وہ اب امامہ کی طرف متوجہ تھا جو انعایہ کے لیے کچھ ڈرائنگ کر رہی تھی انعایہ کو اس کا نام نہیں پتا اس نے اب دونوں ننے ننے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پھیلایا اوہ پوری دنیا میں کسی کو بھی اس کا نام نہیں معلوم وہ جیسے عدالت میں اس کا کیس لڑنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا رہا تھا اور تم کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کا کوئی نام ہو اس کے انداز میں اس قدر ملامت تھی کہ ایک لمحے کو جبریل کو بھی مدافعانہ انداز اختیار کرنا پڑا وہ بری طرح گڑھ بڑایا میں نے یہ تو نہیں کہا میں نے خود سنا ہے حمین نے اپنے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں مکمل طور پر گول کرتے ہوئے اہم گواہ کا رول ادا کیا جبریل فوری طور پر اپنا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپانے میں آفیت سمجھی تھی وہ اس چھوٹے بھائی کو تو تب ہی نہیں چپ کروا سکا جب اسے بولا نہیں آتا تھا اور اب چپ کروانا حمین اس کے پیرنٹس نے اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا ہوگا وہ اتنی بڑی ہے امامہ نے اس پار مداخلت کرنا ضروری سمجھی حمین کو اس کی بات پر جیسے کرنٹ ہی لگیا پیرنٹس اس کے حلق سے عجیب سی آواز دکھ لی تھی جبریل کو کتاب ہٹا کر اسے دیکھنا پڑا او مائی گاڈ حمین کی آواز صدمہ زدہ تھی پھر یہ ان کے پاس کیوں نہیں ہے اس نے اسی صدمے میں امامہ سے جیسے احتجاجن کہا تھا اور وہ یہ سوال تھا جس کا امامہ جواب نہیں دے سکی تھی اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سوال کے جواب میں چننی کے خاندان کے بارے میں اسے کیا بتائے اس کی خاموشی نے حمین کو جیسے اور بیتاب کیا کیا اس کا کوئی بھائی یا بہن نہیں ہے نہیں اس کا کوئی نہیں ہے امامہ نے جواب دیا حمین کا چھرہ کھل اٹھا تب تم اس کا نام رکھ سکتا ہوں گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی گھوم پھر کر وہیں آگئی تھی حمین اپنی کوئی بات نہیں بھولتا تھا یہ اس کے مام باپ کی بدقسمتی تھی اوکے تم اس کا نام رکھ لو امامہ نے جیسے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالے اور دوبارہ آنایا کی ڈرائنگ کی طرف متوجہ ہوگی ممی کیا یہ ہمارے ساتھ رہے گی حمین نے ایک اور سوال سے اسے مشکل میں ڈالنا ضروری سمجھا نہیں امامہ نے اسی طرح کام مصرف اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کھا کیوں حمین نے جیسے چیخ نما انداز میں سوال کیا امامہ صرف گہری سانس لے کر رہ گی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ امامہ کے پاس سوال ختم ہو جائیں یا وقتی طور پر کسی وقت رکھ جایا کریں جب تمہارے پاپا آئیں گے تو ان سے ہی پوچھنا اس نے بلا کو سر سے ٹالنے کی کوشش کی ممی کیا ہم اس کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں امامہ کا دماغ گھوم گیا تھا اس سوال پر نہیں یہ نہیں ہو سکتا کوئی دوسری صورتحال ہوتی تو اس سوال پر ہنس پڑتی کیونکہ محمد حمید سکندر نے اپنے ماں باپ کی حصے مزاق کو ختم کر دیا تھا ان کی برداشت کی پیمانے کے ساتھ ساتھ تم اسے ایڈاپٹ کیوں کرنا چاہتے ہو جبریل نے جیسے ہال کر کہا تھا کیونکہ مجھے ایک بیبی چاہیے اس نے بہت روٹھے و انداز میں کسی سے نظریں ملائے بغیر اعلان کیا جبریل جیسے غش کھا گیا تھا امامہ دم خود اپنے ساڑھے تین سالہ بیٹے کی شکل دیکھ رہی تھی جبکہ لاؤنج میں آتے ہوئے سکندر عثمان اپنی ہنسی پر کابو نہیں رکھ سکے تھے حمین نے سکندر عثمان کو اندر آتے اور ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جا کر ان کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹا اور اس نے ایک بار پھر اپنا مطالبہ پیش کیا ایک دن آئے گا جب بیبی آپ کے پاس ہوگا انہوں نے اسے تھپکتے ہوئے تسلی دی ایک دن ہمین کی آنکھیں آزتاں گول ہوئیں آج کیوں نہیں اس نے زد کی سکندر عثمان نے زمین ور بیٹھی کھلونوں سے کھیلتی ہوئے چننی کو دیکھا جتنا رحم اور احساس جرم سال آر سکندر کے دل میں چننی کے لیے تھا اتنا ہی رحم سکندر عثمان کے دل میں بھی اس بچی کے لیے تھا وہ جیسے ان دونوں کا مشترکہ احساس جرم تھا بیٹا اسے واپس جانا ہے یہ وہ آپ کی بیبی نہیں ہو سکتی سکندر عثمان نے اب ہمین کو سمجھانے کی کوشش کا آغاز کیا اسے کہاں جانا ہے ہمین کو سکندر عثمان کی بات پر ایک نیا جھٹکا لگا وہ جیسے حقہ بقہ انداز میں چننی کو دیکھنے لگے اپنی فیملی کے پاس سکندر عثمان نے مختصرا کہا وہ سے یتیم خانے کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تھے نہ چننی کے حوالے سے مزید سوالوں کا پینڈورا باکس کھولنا چاہتے تھے لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے سوال اس صورتحال میں غلط ہو گیا تھا لیکن ممی نے تو کہا کہ اس کی کوئی فیملی ہی نہیں ہے سکندر عثمان نے امامہ کو دیکھا امامہ نے انہیں آپ کے بابا اس کو نرسری میں داخل کرانا چاہتے ہیں امامہ نے اس کے لئے ایک جواب ڈھونڈا یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی ہمارا گھر اتنا بڑا ہے اس نے ہاتھ پھیلا کر اتنا برزور دیا سوال بساختہ تھا جواب بھی اس انداز میں تھا بچے بعض دفعہ حل چٹکی بجاتے پیش کر دیتے ہیں جن سے بڑے آنکھیں چراتے پھر رہے ہوتے ہیں ہمین کا یہ حل سالار سکندر نے بھی سنا جو اس وقت چند یتیم خانوں کا معلوماتی میٹیریل اٹھائے لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا لیکن اس وقت ہمین کا یہ حل ان سب کو ہمین کی بچکانہ زد اور فینٹیسی سے زیادہ کچھ نہیں لگا تھا وہ ابھی دو ہفتے اور پاکستان میں تھا اور وہ ان دو ہفتوں میں چننے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لینا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے وہ اس کے رشتے داروں سے کوٹ کے ذریعے چننے کی گارڈینشپ لینے کے لیے مالی معاملات تیہ کرنے میں مصروف تھا یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ آپ کے دادہ ابو کا گھر ہے اندر آتے ہوئے سالار نے اس کے سوال کا جواب پیش کیا ہمین سوچ میں پڑا آپ کے بابا سے ہی کہہ رہے ہیں امامہ نے جیسے اس کی خاموشی پر سکون کا سانس لیا ہمارے پاس گھر نہیں ہے ہمین علچہ یہ ہمارے ساتھ کنشاسہ میں رہ سکتی ہے ہمین کو کنشاسہ والے گھر کا خیال آیا لیکن وہ بھی ہمارا گھر نہیں ہے ہم اسے جلد چھوڑ دیں گے زیادہ سے زیادہ ایک سال میں سالار نے سنجیدگی سے اس کے ساتھ یوں بات کرنا شروع کر دی جیسے وہ کسی بڑے آدمی سے بات کر رہا ہو اس کے تینوں بچے غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور یہ ان کے جینس میں بدیت ہوئی تھی مگر یہ غیر معمولی ذہانت جو جبریل اور آنایا کی شکل میں انہیں نعمت لگی تھی ہمین کی شکل میں مسئیبت بن گئی تھی ہمین ابھی بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا وہ جیسے چننے کے لئے گھر کی تلاش میں تھا جہاں اسے رکھا جا سکتا تھا اور امامہ کو گھر کے ذکر پر جیسے اپنا گھر یاد آ گیا تھا ہمارے پاس اپنا گھر کیوں نہیں ہے ہمارا اپنا گھر ہوگا امامہ نے ہمین کو جیسے بھیلایا کب بہت جلد امامہ نے چائے بنا کر سالار اور سکندر عثمان کو پیش کر دی جو ملازم چند لمحے پہلے رکھ کر گیا تھا اسی لئے مانا کرتا تھا میں کہ فضول خرچیاں مت کرو وقت پر ایک گھر بنا لو جیسے تمہارے سارے بھائیوں نے بنا لیے ہیں سکندر عثمان کو اس موضوع گفتگو سے وہ پلارٹ اور انگوٹھی یاد آ گئی وہ پلارٹ اس وقت ہوتا تو چار پانچ کروڑ کا ہو چکا ہوتا اس رنگ کی اس وقت کی مارکیٹ پرائس سے ڈبل سکندر عثمان نے روانی سے کہا اپنے لئے چائے ڈالتی امامہ ایک لمحے کے لئے تھٹکی کس رنگ کی اس نے جیسے حیران ہو کر سکندر عثمان سے پوچھا جو رنگ تم نے پہنی ہوئی ہے سکندر عثمان نے چائے کا گھون لیتے ہوئے کہا سالار کو غلطی کا احساس ہوا اسے سکندر کو اس موضوع پر آنے سے پہلے ہی موضوع بدل لینا چاہیے تھا لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا امامہ نے بے یقینے سے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا پھر سالار کو پھر سکندر عثمان کو یہ پلارٹ بیج کر آئی ہے ہاں ایک کروڑ سینتیس لاک کی ذرا سوچو دس گیارہ سال پہلے وہ پلارٹ نہ بکتا تھا وہ آج اسلامباد میں جس جگہ پر ہے اس سے چار پانچ کناہ قیمت ہو چکی ہوتی رنگ تو اتنی قیمتی نہیں ہو سکتی وقت کے ساتھ سکندر عثمان نے نہ امامہ کے تاثرات پر غور کیا تھا نہ سالار کے وہ روانی میں چائے پیتے پہ بات کہتے چلے گئے تھے امامہ ساکت اور دم بخود سالار کو دیکھ رہی تھی جو اس سے نظریں چرائے چائے پینے میں مصروف تھا وہ اس وقت یہی کر سکتا تھا کمرے میں یک دم اپنی بات پر چھانے والی خاموشی سے سکندر عثمان کو لگا کچھ ٹھیک نہیں ہے چائے کا آخری گھونڈ لیتے ہوئے وہ رکے انہوں نے ساکت بیٹھی امامہ کو دیکھا جو سالار کو گھو رہی تھی اور پھر سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں انہیں اس خاموشی کی وجہ سمجھ آگئی اسے اب بھی نہیں پتا انہوں نے بے یقینی سے اپنے بیٹے سے پوچھا جس نے بک سامنے پڑی ٹیبل پر بڑی تحمل سے کہا اب پتا چل گیا ہے سکندر عثمان کو سمجھ نہیں آیا فوری طور پر اس انکشاف کے بعد کس رد عمل کا اظہار کرے کرتے جو ایک غیر ارادی طور پر افشا کرنے پر ان کی شرمندگی کو چھپا لیتا امامہ نے اپنے ہاتھ کی پشت کو پھیلا کر اس انگوٹھی کو دیکھا پھر سکندر عثمان کو پھر سالار کو وہ اگر کہتا تھا کہ وہ انمول تھی تو تو غلط نہیں کہتا تھا اس کی زندگی میں بہت سارے لمحے آئے تھے جب اس کا دل بس سالار کے گلے لگ جانے کو چاہا تھا کسی لفظ کسی ظہار کے بغیر احسان مندی اور تشکر کے لیے دنیا میں موجود سارے لفظ کبھی کبھی اس جذبے اور احساس کو کسی دوسرے تک پہنچانے کے لیے چھوٹے پڑ جاتے ہیں جو انسان کے اندر سے کسی دوسرے کے لیے کسی چشمے کے طرح امرتا ہے اس کا دل بھی اس وقت سالار سے صرف لپٹ جانے کو چاہا تھا بچوں کی طرح وہ زندگی میں کتنی بار اسے اسی طرح گونگا کرتا رہے گا اس نے سامنے بیٹھے اس چکس کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا جو اس کے زندگی کی کتاب کا سب سے خوبصورت ترین باپ تھا جس انگوٹھی کی قیمت نہیں تھی جس نے امامہ حاشم کی زبان سے لفظ چین لئے تھے یہ دینے والے شخص کی بے لوس محبت تھی جس کے سامنے امامہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی وہ کیا کہتی وہ صاحب عرض کندر سے کیا کہہ سکتی تھی تم نے رنگ کیوں اتار دی اس رات سالار امامہ کی ہاتھ میں اس رنگ کو نہ پا کر پوچھے بغیر نہ رہ سکا میں بے وقف نہیں ہوں کہ اتنی قیمتی رنگ ہر وقت پہنے پھروں امامہ نے اسے جواباً کہا تھا وہ اپنے فون پر کچھ ٹیکسٹ میسیجز چیک کرنے میں مصروف تھی سالار ٹی وی پر کوئی نیوز چینل لگائے بیٹھا تھا جب چینل سرفنگ کرتے ہوئے اس کی نظر امامہ کی ہاتھ پر پڑی تھی جو اس کے قریب صوفے پر بیٹھی اپنے فون میں گم تھی تمہیں بتانا چاہیے تھی اس کی قیمت اس نے سالار سے کہا صرف اسی خطشے کے تحت نہیں بتایا تھا تمہیں اور دیکھ لو میرا اندازہ ٹھیک تھا تم اسے بھی اب لوکر میں رکھ دو گی سالار کچھ ناکچھ سادو بارہ ٹی وی کی درحمت وجہ ہوا ایک لمحے کے لئے امامہ خاموش رہی پھر اس نے کہا تو اور یہاں رکھوں ساتھ لیے پھر نہ بے وکوفی ہے گم ہو جائے تو مجھے پہلے بھی اس کے گم ہونے کا اتنا صدمہ ہوا تھا اور اب تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا مجھے جو ایک کروڑ سے بھی مہنگی انگوٹھی گم کر دوں تقریبا سوا دو کروڑ سالار ٹی وی پر نظریں جمعے بڑھ بڑھ آیا امامہ کے سمجھ میں نہیں آیا کیا اس کی موجودہ قیمت وہ اسی انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا اسی لئے تو نہیں پہن رہی بے وکوفی تھی ویسے یہ اس نے ایک ہی سانس میں کچھ توقف کے بعد کہا کیا سالار اس بار اس بار اس کی طرف متوجہ ہوا ایک پلوٹ بیج کر انگوٹھی خریدنا اور وہ بھی اتنی مہنگی میں تمہاری جگہ ہوتی تو کبھی نہ خریدتی اسی لئے تم میری جگہ نہیں ہوئی مامہ سالار نے جتانے والے انداز میں کہا وہ نادم ہوئی تھی لیکن اسے ظاہر نہیں کیا وہ پلوٹ ہوتا تو آج اسے بیچ کر گھر بنا چکے ہوتے ہم اس نے چند لمحوں کے خاموشی کے بعد سالار سے کہا تمہارے خوابوں کا ایکڑوں پر پھیڑلا ہوا گھر چند کروڑ میں بن جاتا اب اسے چڑھانے والے انداز میں کچھ یاد دلا رہا تھا اور ہی مامہ کو جھماکے کے ساتھ وہ سکیچ بک کو یاد آئی جس میں اس نے اپنے ممکنہ گھر کی ڈھیروں ڈرائنگز بنا رکھی تھی گھر کے نقشے ہی نہیں کمروں کی کلر سکیم تک گھر کے اندر کی سجاوٹ کی تفصیلات تک اور وہ سکیچ بک گھر کے بہت سے دوسرے سامان کے ساتھ سکندر عثمان کے گھر کے اوپری منزل کے دو کمروں میں سٹور کیوئے سامان کے ساتھ کہیں رکھی ہوئی تھی دس سال پہلے امریکہ شفٹ ہونے کے بعد وہ سکیچ بک اس کے پاس تھی لیکن وہاں سے کونگو جانے سے پہلے وہ اپنا کچھ سامان پاکستان چھوڑ گئی تھی اور اس میں وہ سکیچ بک بھی تھی اور شاید اس کی قسمت میں بچنا تھا اس لیے وہ بچ کی تھی ورنو کونگو میں پڑے اس کے باقی سامان کے ساتھ جل کر راکھ ہو چکی ہوتی اچھا کیا مجھے یاد دلا دیا میں تو کل ہی وہ سکیچ بک انکالتی ہوں مدد ہو گئی ہے اسے دیکھے اور اس میں کچھ ایڈ کیے امامہ کا ذہن برک رفتاری سے انگوٹھی سے ہٹ کر گھر پر چلا گیا تھا اور پتہ نہیں کیا ہوا پھر ٹی وی دیکھتے ہوئے سالار کو امریکہ میں خریدے اور پھر بیچ دی جانے والے اس گھر کا خیال آیا تھا جس کے بارے میں اس نے امامہ کو بتایا تک نہیں تھا تمہیں ایک چیز دکھاؤں سالار نے ریموٹ کا میوٹ کا بٹن دباتے ہوئے ٹی وی کے آواز بند کی اور سامنے ٹیبل پر پڑے اپنے لیپ ٹاپ کو اٹھا لیا کیا وہ دوبارہ اپنے سیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے چونکی سالار اب لیپ ٹاپ کھول کر اس میں سے تصویروں والے حصے میں جا کر اس گھر کی تصویریں ڈھونڈ رہا تھا اور وہ چند منٹوں کی جد و جہت کے بعد سکرین پر نمودار ہو گئی تھی یہ کیا ہے امامہ نے ایک کے بعد ایک سکرین پر نمودار ہونے والی ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے سالار کو دیکھا ایک گھر ایک جھیل اس کے گھر پھیلا لون وہ اس کی بات پر ہسی وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے لیکن کس کا گھر ہے اس نے سالار سے پوچھا اور مجھے کیوں دکھا رہے ہو تم نے کبھی پہلے یہ تصویریں دیکھی ہیں سالار نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اسے پوچھا نہیں کیوں امامہ نے اس کے سوال پر کوئی چھہران ہو کر پوچھا جب ہمین پیدا ہوا تھا اور میں تمہارے پاس امریکہ سے آیا تھا تو تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس رات تم نے خواب میں ایک گھر دیکھا تھا کیا وہ گھر ایسا تھا تمہیں وہ خواب یاد ہے سالار نے اسے پوچھا ہاں یاد ہے وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی لیکن وہ گھر ایسا نہیں تھا وہ جھیل بھی ایسی نہیں تھی امامہ نے جیسے اپنے یاد داشت پر زور دیا خواب بے شک پرانا تھا لیکن تخیل کبھی پرانا نہیں ہوتا اور یہ کہہ کر اس نے جیسے سالار کے احساس جرم کے غبارے کی ہوا نکال دی تھی وہ بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ سب اور یہ کس کا گھر ہے امامہ کو الجھن ہوئی تمہارے لیے خریدا تھا سالار نے ایک پھر پھر ان تصویروں کو سکرول کرنا شروع کر دیا امامہ کو اس کی بات پر جیسے جھٹکا لگا تھا کیا مطلب میرے لیے ہاں تمہارے لیے مورگیج کیا تھا امریکہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا تمہاری برسٹے پر گفٹ کر کے لیکن وہ اب ان تصویروں کو باری باری دیکھتے ہوئے بات کرتے کرتے آخری تصویر پر جا کر رکا لیکن امامہ نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا لیکن پھر میں نے اس کو بیش دیا کونگو دوبارہ آنے سے پہلے سالار نے تصویروں کے فولڈر کو بند کرتے کر اسے ڈیلیٹ کرتے ہوئے کہا سود سے دنیا میں تو گھر لیا جا سکتا ہے جنت میں گھر نہیں لیا جا سکتا اس نے لیپ ٹاپ سکرین سے نظریں ہٹا کر امامہ کو دیکھا اور عجیب انداز میں مسکرائیا شرمندگی ندامت بیچارگی اس میں کچھ تھا اس میں سب کچھ تھا اس مکسکراہت میں یوں جیسے کسی نے ہتھیار ڈالے ہوں تم لے بھی لیتے تو بھی میں اس گھر میں کبھی نہ جاتے صرف ایک گھر ہی کی تو فرمائش کی ہے تم نے تم سے پوری زندگی میں وہ بھی حرام کے پیسے سے بنا کر دیتے مجھے امامہ نے سجیدی سے کھا میں تمہارے خوابوں کا گھر بنا کر دینا چاہتا تھا ایک گھروں پر پھیلا جھیل کی کنارے سمر ہاؤس اور گزیبو والا سالار نے تھنڈی سانس لی اور جلد بنانا چاہتا تھا بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا امامہ نے سر جھٹکا تم بے وکوف ہو میرے خوابوں کے گھر کی انٹیں حرام کے پیسے سے رکھی جائیں یہ خواہش نہیں کی تھی میں نے اور ایک گھر تم سے کہا لیکن دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں کہ وہ اس کو مکمل کرے اور اتنے وسائل دے تم سے ایک بار بھی میں نے نہیں کہا کہ اتنا کماؤ یا اسی سال گھر کھڑا کر کے دو اتنے سالوں میں ایک بار بھی تم سے زد کی کہ اس سال ضرور لے کر ہی دو گے گھر کبھی بھی یاد دکھانی کروائی میں نے پھر کیوں جلدی تھی تمہیں اس گھر کے لیے کہ تمہیں مورگج کرنا پڑا اسے افسوس ہو رہا تھا تم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا مجھے ریمائنڈ نہیں کروایا لیکن مجھے تو پتا تھا نا کہ تمہاری خواہش ہے یہ میں چاہتا تھا میں تمہاری خواہش پوری کروں تم نے صرف ایک چیز مانگی تھی مجھ سے اس لیے وہ اس سے کہتا جا رہا تھا امامہ ہس پڑی تم خواب دیکھ رہے ہو سود سے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام کا جس سے دنیا جسے دنیا میں رائچ کر سکو اور میں خواب دیکھتی ہوں ایکڑوں پر پھیلے گھر کا حلال کی پیسے سے بنے ہوئے گھر کا خواب تمہارا ابھی اللہ ہی پورا کا سکتا ہے اور میرا بھی اس لیے اسے اللہ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں بیسے بھی میں نے سوچا ہے کہ وہ انگوٹھی بیچ کر اس سے کوئی پلوٹ تو لے کر رکھی سکتی ہوں میں سالار نے بہت خوف کیسے اس کی بات کاتی تم اسے بیچ دوگی وہ ہس پڑی نہیں نہیں تم سمجھتے ہو میں اسے بیچ سکتی ہوں ہاں سالار نے اسی روٹھے و انداز میں کہا وہ ایک بار پھر ہس پڑی تمہیں پتا ہے دنیا میں صرف ایک ہی مرد ہے جو میرے لئے ایسی انگوٹھی خرید سکتا ہے اب تم رو کر مجھے ذجباتی کرو گی سالار نے اس کی آنکھوں میں ابرتی ہوئی نمی کو دیکھ کر حفاظتی بند پاندنے کی کوشش کی اسے ٹوکا یہ انگوٹھی انویلیویبل ہے تم انویلیویبل ہو اس نے ٹھیک بھابا تھا امامہ کی آنکھیں برسنے لگی تھی پھر ایک بات مانو سالار نے اس کا ہاتھ تھاما کیا اسے ہاتھ میں پہن لو گم ہو جائے گی وہ روتے ہو بولی میں اور لے دوں گا اس نے امامہ کے آنسو پہنچے تمہارے پاس اب بیچنے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں امامہ نے آنسو کی بارش میں بھی ہوش بندی دکھائی وہ ہسا تم مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہو اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا باہر پڑے میٹرز پر سویا ہوا اہمین جا گیا تھا وہ دونوں بیعق وقت اس کی طرف متوجہ ہوئے وہ نیند میں کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا اب یہ کیا کہہ رہا ہے سالار حیران ہوا اس نے پہلی بار اسے نیند میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا شاید تسلی نہیں ہوئی اس کی کوئی بات رہ گئی ہوگی کرنے والی جو اس وقت نیند میں یاد آئی ہوگی کرنا امامہ نے گہرا سانس لے کر اٹھ کر ہمین کی طرف جاتے ہوئے کہا جو میٹرز پر بیٹھا آنکھیں بند کی کچھ بول رہا تھا جیسے کوئی ضروری بات کسی سے کر رہا ہو امامہ نے اسے دوبارہ اٹھا کر تھپکنا شروع کیا اور اس کے برابر میں انگوٹھا موں میں ڈالے لیٹی ہوئی چننی کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی اس کا میٹرز ہمین کے برابر میں تھا اگر اسے ہونے والی سکن الرجی کی وجہ سے امامہ احتیاط نہ کر رہی ہوتی تو وہ چننی کو اپنے میٹرز پر ہی سلا چکا ہوتا کیونکہ وہ چننی کو ان تمام لوگوں کی کوششوں کے باوجود اپنی لے پالک اولاد مان چکا تھا سالار اس کے بارے میں جو ابھی تیہ کرنا ہے جلد کرو حمین جس طرح اس سے اٹیچ ہو رہا ہے میں نہیں چاہتی کچھ اور وقت یہاں رہنے کے بعد یہ یہاں سے جائے تو وہ اپسیٹ ہو جائے امامہ نے ہمین کو تھپکت نے تھپکتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر چننی پر چادر ٹھیک کرتے ہوئے سالار سے کہا صبح تیہ کر لو کہ اسے کھاں چھوڑ کر آنا ہے تو اسے چھوڑ آتے ہیں جو دو چار ادارے مجھے مناسب لگ رہے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن تو لے آیا ہوں سالار نے بیٹھ کی طرف جاتے ہوئے جس کام کو بہت آسان سمجھتے ہوئے امامہ کو ہدایہ دی تھی وہ کام اتنا آسان ثابت نہیں ہوا تھا اگلے دن وہ اس بچی کو لے کر ان چاروں اداروں میں گئے تھے جہاں وہ سے رکھنا چاہتے تھے دو اداروں نے مناسب قانونی کاروائی کے بغیر اس بچی کو فوراً اپنی تحویل میں لینے سے انکار کر دیا جن دو اداروں نے اس بچی کو وقتی طور پر لینے پر امادگی ظاہر کی تھی وہاں بچوں کی پرورش اور دیکھ بال کے انتظامات دیکھ کر وہ دونوں خوش نہیں ہوئے شام کو وہ پھر چنی کے ساتھ واپس گھر پہنچ کے احمین کی باچھیں چنی کو ایک بار پھر دیکھ کر کھل گئی تھی وہ صبح بھی بڑی مشکل سے ہی چنی کو رخصت کرنے پر تیار ہوا تھا اور اب چنی کی واپس آمد اس گھر میں اس کے لئے ایک بگ نیوز تھی اور چنی بھی اسے دیکھ کر کچھ اسی طرح نحال ہوئی تھی دو دن موں سے کچھ نہ بولنے کے باوجود اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کے مسکرہات اور کھل کھلہات یہ آیاں کرنے کے لئے کافی تھی کہ اس پر بھی ہمین کا سامنا کرنے پر وہی اثر ہو رہا تھا جو ہمین پر ہوا تھا اگلے چند دن سالار چنی کی گارڈینشپ کے حوالے سے قانونی کاروائی کرنے اور چنی کی پیدائش اور پیدائش سے متعلقہ باقی کاغذات پوری کرنے کی کوشش پوری کوشش کرتا رہا اور جب تو تین دنوں میں وہ ان کاموں میں فنسا رہا تو ہمین نے چنی کے بارے میں یہ بھی دریافت کر لیا تھا کہ وہ گنگی تھی کیونکہ وہ ان تین چار دنوں میں بلکل خاموش رہی تھی صرف ضرورتا زبان سے آوازیں نکالتی رہی تھی جو محدود اور ان وہاں تک محدود تھی اور یہ چنی کے بارے میں ایک بہت خوفلاک انکشاف تھا جس نے امامہ اور سالار دونوں کو ہلا دیا تھا دم ممی شیز ڈم ہمین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا مجھ ہی پورا یقین ہے اس نے امامہ کو اس دن کہ سب سے اہم اطلاع دی جو اس نے پچھلے چند دنوں میں چنی کے مسلسل خاموشی سے اخص کی تھی نہیں سنتو رہی ہے امامہ نے چنی سے بات کرنے کی کوشش کے بعد نتیجہ نکالتے ہوئے کہا وہ ہر آواز پر متوجہ ہوتی تھی ممی یہ امپورٹن نہیں ہے ہمین ماں کے اتمنان پر خوش نہیں تھا اس کا خیال تھا اس کی اپنی تشخیص ٹھیک تھی اور اسے ہی وزنی سمجھا جانا چاہیے The most important thing is to talk The most important thing is to listen امامہ نے بڑے غلط موقع پر اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کی کوشش کی وہ چند لمحے خاموش رہ کر جیسے ماں کی بات پر سوچتا رہا پھر اس نے کہا I don't think so There are so many things which can listen but only few can talk محمد حمین سکندر کی دانائی نے امامہ کو ہمیشہ کی طرح چاروں شاہ نے چت کر گیا تھا گرایا تھا وہ اب لان میں موجود ساری چیزیں ماں کو گنوا رہا تھا جو سنتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی اور ان چیزوں میں اس نے چننی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی گڑیا کو بھی گنا تھا امامہ نے ہاتھ جوڑ کر اس کی گنتی کو رکا تھا وہ ایک چلتی پھرتی ٹاکنگ ڈکشنری تھا جو لفظ سنتا جیسے ریکارڈ کر لیتا تھا اور پھر ہر اس چیز کا نام دوبارہ دھورا سکتا تھا جو ایک بار سن چکا ہوتا تھا چننی کے بارے میں ہمین کا یہ مشاہدہ اس وقت امامہ کو احمقانہ لگا تھا اور اس کا خیال تھا وہ بچی نئے ماحول میں آنے کی وجہ سے ابھی ایجیسٹ نہیں ہوئی اس لئے بول نہیں پا رہی بظاہر وہ وہاں بہت پر سکون اور مطمئن نظر آتی تھی اس کی تاریخ پیدا چاہ لینے کے بعد یہ ماننا مشکل تھا کہ وہ ڈیڑھ سال کی چننی نے کوئی لفظ ابھی تک چننی نے کوئی لفظ بولا ہی نہ ہو امامہ نے بچوں کا سات آٹھ ماہ کے عمر میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں کا ادا کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ دیکھا تھا لیکن اسے واقعی یہ اندازہ نہیں تھا جب آپ کسی کی نوی اور انچاہی اولاد ہوں اور آپ کے گھر بھوک اور بیماری اور ہر وہ مسئلہ موجود ہو جو زمین پر کسی انسان کے زندگی کو جہنم بنا سکتا ہو پھر آپ کے رشتداروں پر انحصار کرتے ہوئے جہاں آپ کے زندگی کا واحد مصرف مہانہ آنے والی آمدنی ہو اور اس کے علاوہ کسی کو آپ سے توقع ہو نہ ہو آپ کی ضرورت تو دیکھنا اور بول پڑنا بہت بڑی جدوجہد بن جاتا ہے اور یہ جدوجہد انسان بچپن سے خود نہیں کر سکتا چننی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے کسی کی طرف سے انگلی پکڑ کر چلانے کی کوشش نہ کرنے کے باوجود اپنے نحیف و نازار وجود کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا سیکھ لیا تھا بول پانا ایک دوسری جدوجہد تھی جو اسے اس گھر میں کرنی تھی وہ گونگی نہیں تھی لیکن اس گھر میں آنے سے پہلے اس نے کوئی لفظ پورا ادا نہیں کیا تھا ساڑھے تین سال کا بچہ اپنے ایک ساتھی بچے کو کسی بڑے کی نسبت سے زیادہ آسانی سے بوجھ رہا تھا چننی کے نصیب میں کسی ادارے میں پرورش پانا نہیں لکھا تھا اور اس کے نصیب میں سالار سکندر کے گھر میں ہی پلنا بھڑنا لکھا تھا جب تک سالار قانونی معاملات کو نپٹا کر چننی کو یہ ایک ادارے کا انتخاب کرتا چننی کو شدید نمونیا ہو گیا دو دن کے بعد ان لوگوں کو واپس کونگو جانا تھا ان کی تین ہفتے کی چھٹی ختم ہو رہی تھی فوری طور پر چاہنے کے باوجود وہ چننی کو کسی ہسپٹل یا فوسٹر ہوم میں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکے ایک عجیب خدشہ ان دونوں کو لاکھ ہوا تھا اگر اس بچی کی اچھی نگداشت نہ ہوتی اور ان کے اس طرح چھوڑے جانے پر خدا نہ خاصتہ مر جاتی تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتے سالار امامہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ امامہ بچوں کے ساتھ تب تک وہیں رہے گی جب تک چننی کی حالت سنبھل نہیں جاتی اور سالار واپس چلا گیا تھا امامہ دو ہفتے اور پاکستان میں رہی چننی کی حالت سنبھل گئی تھی مگر اب وہ بچوں کے ساتھ اور خاص طور پر ہمین کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو گئی تھی کہ وہ ان سے الگ ہونے پر تیار ہی نہیں تھی سالار ان لوگوں کو پاکستان سے واپس لے جانے کیلئے آیا تھا اور ہمین کو بتائے بغیر وہ دوبارہ چننی کو ایک ادارے میں چھوڑنے گیا وہ دونوں بار اس سے لپٹ کر چیخیں مار کا رونے لگی اور اس کے علاوہ کسی اور کی گود میں جانے کے لئے تیار نہیں تھی وہ زبردستی اسے سماگر باہر نکلتا اور اس کی چیہوں کی آواز سن کر کسی عجیب کیفیت میں واپس چلا تھا وہ اس کی گود میں آتے ہی یوں چپ ہو جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو جیسے وہ واقعی اپنے باپ کی گود میں ہو وہ جبریل کو قرآن پاک خود حفظ کروا رہا تھا اور پاکستان سے چلے جانے کے بعد دو ہفتوں تک وہ روزانہ سکائپ پر جبریل کو پڑھاتا پھر بچوں اور ایماما سے بات کرتے تھا تو چننی بھی اسی ماحول کا حصہ ہوتی وہ سالار کو سکرین پر نمودار ہوتے دیکھ کر اسی طرح خوشی سے چیخیں مارتی ہوا کرتی اور اس نے اپنی زندگی کا پہلا لفظ بھی سالار کے پاکستان آنے پر اسے دیکھ کر باقی بچوں کے ساتھ اس کی طرف بھاگتے ہوئے ادا کیا تھا بابا وہ سالار کی طرف بھاگتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور اس بات کو سب سے پہلے ہمیں نے نوٹس کیا تھا اوہ مائی گاڈ شی کین ٹاک سالار کی طرف بھاگتے ہوئے اس کے پیروں کو جیسے بریک لگ گئے تھے وہ اپنی موٹی آنکھیں گول کیے چننی کو دیکھ رہا تھا جو اب سالار کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی سالار آنایا کو اٹھائے ہوئے تھا اور وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹتی بابا بابا بولتی جا رہی تھی مو اوپر کی ہوئے چمکتی آنکھوں کے ساتھ الرجی کے مندمل ہوتے ہوئے نشانات والا چہرہ اور سر پر نئے نکلتے ہوئے سیاہ بالوں کی دھے اور سہت مند چہرہ یہ وہ بچی نہیں تھی جسے ایک مہینے پہلے وہ مرگیوں کے گندگی کھاتے ہوئے اٹھا کر لیا تھا اس کے ٹراوزر کے کپڑے کو اپنی مٹھی میں بھینچے وہ اب مٹھیاں کھول کر بازو ہوا میں لہر آ رہی تھی سالار سکندر کی طرف اس طرح کے وہ اب اسے بھی اٹھائے گا جیسے اس نے انایا کو اٹھایا ہوا تھا پدرانہ شفقت اگر کوئی چیز تھی تو اس وقت سالار نے چننی کے لیے وہی محسوس کی تھی اور کس رشتے سے یہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا اس کی سمجھ میں یہ بات کبھی نہیں آ سکتی تھی کہ کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے نصیب کے ہوتے ہیں سالار سکندر اور اس کا خاندار نصیب سے چننی کو ملا تھا سالار نے انایا کو نیچے اتارا اور اپنے پیروں سے لپٹی چننی کو اٹھا لیا وہ کھل کھلائی اس نے انایا کی طرح باری باری سالار کے گال چومے پھر وہ سالار کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کے ساتھ یوں چپ گئی کہ اب نیچے نہیں اترے گی وہ پہلا لمحہ تھا جب سالار کو اندازہ ہوا چننی سے الگ ہونا دکت طلب کام ہے وہ کیسے ان کے گھر اور زندگیوں کا حصہ بن گئی تھی ان میں سے کسی کو احساس بھی نہیں ہوا تھا سوائے ہمین کے جو دن میں تقریباً سو بار یہ اعلان کرتا تھا that she is finally his sister چننی کے سٹیٹس میں تبدیلی جبریل کی کوششوں سے ممکن ہوئی تھی جس نے کئی دن ہمین کے ساتھ سر کھپانے پر اسے اس بات پر تیار کر لیا تھا کہ وہ چننی کو ایڈاپٹ کر کے اپنے اولاد بنانے کے بجائے اسے اپنے بہن بنا سکتا تھا بیبی سسٹر اور اب ہمین کی اس بیبی سسٹر کو کسی داری الامان چھوڑنا سالار کے لیے عجیب جان چوکوں کا کھیل بن گیا تھا سالار سکندر کوئی بہت زیادہ جذباتی انسان نہیں تھا مگر اس ڈیٹس سال کی بچی نے اسے عجیب دو راہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا وہ واپس جانے سے پہلے امامہ کے ساتھ بیٹھ کر چننی کے لیے ہر امکان کو کوئی زیرے گور لا رہا تھا اور ہر امکان کو رد کرتا رہا یہاں تک امامہ نہیں کہہ دیا تم اسے ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہو ان سارے امکانات میں بس یہ ایک امکان تھا جس پر سالار بات نہیں کر سکا تھا اور اب اس امکان کے امامہ کے زبان پر آنے پر وہ خاموش نہیں رہ سکا تھا ہاں لیکن یہ کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ایڈاپٹ جو بھی کرے پالنا تو تمہیں ہے تم پال سکتی ہو سالار نے اسے پوچھا پہلے کون پال رہا ہے امامہ نے عجیب جواب دے کر جیسے سالار کو مشکل سے نکال لیا اگر اس کے نصیب میں زندگی تھی تو اس کی زندگی رہی اس کے نصیب میں ہمارے گھر میں ہی پرورش پانا لکھا ہے تو ہم کیسے روک سکتے ہیں شاید اس میں اس کی اور ہماری بہتری لکھی ہوگی امامہ نے سالار سے کہا تھا لیکن جو اس نے سالار سے نہیں کہا تھا وہ یہ تھا کہ سالار کے شعور میں موجود اس احساس جرم کو ختم کرنا چاہتی تھی جو چننی کی فیملی کے ساتھ ہونے والے حادثے سے پیدا ہوا تھا اگر اس بچی کی اچھی تعلیم و تربیت کوئی کفارہ ہو سکتا تھا تو امامہ حاشم اپنے شوہر کے لئے یہ کفارہ ادا کرنے کے لئے تیار تھی چننی کو ایڈابٹ کرتے ہوئے سالار سکندر نے اس کو اپنی والدیت بھی دی تھی اس بچی کو ایڈابٹ کرتے ہوئے سالار سکندر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچی کفارہ نہیں تھی رئیسہ سالار اپنے نصیب میں اور اپنے سے منسلک ہر شخص کے نصیب میں خوش نصیبی کے علاوہ بہر کچھ نہیں تھی وہ ہما تھی خوش نصیبی کا وہ پرندہ جو کسی بھی سر پر بیٹھتا اسے بادشاہ بنا دیتا اور اسے ایک بادشاہ ہی کی ملکہ بننا تھا